to friends تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی جیسا کہ آپ کے پاس کوئی انگلیس میں ٹیکسٹ میسج آ رہا ہے اگر آپ اس ٹیکسٹ میسج کو اگر آپ ریڈ نہیں کر پا رہا ہے یعنی کہ آپ پڑھ نہیں پا رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انگلیس میسج تو ہم آپ کو بتانے والے کی گوگل ٹریک کے مدد سب کیسے اگر اس میسج کو آپ اپنے ہندی میں کنورٹ کر کے پڑھ سکتے ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پر جیسے ہم ٹویٹر آن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارا ہمارا ہر جو یہاں پر ہیڈ لائنس ہے وہ ہمیں انگلیس میں دیکھنوں کو مل رہا ہے تو اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تو آپ کو سمپلی پیکچر کو ہمیں اسکرین سوٹ کلک کر لینا ہے اور جیسے کلک کریں گے اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہے گوگل میں تو جیسے دیکھیں کہ ہمارا گوگل اپن ہو گیا ہے ہمارا پر ہمارا آئیکن بنا ہوئے اس پر ہمیں سمپلی پریس کر دینا ٹھیک ہے تو جیسے ہمارا پر پریس کریں گے تو یہاں جو ہم نے سکرین سوٹ لیے تھا وہ ہمارا یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نیچے دیکھیں گے تو ہمارا کافی سارا option دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر دیکھئے اگر search پر آتا ہے تو اس سے related جتنے بھی product ہے یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سارا product آج چکا ہے تو ہمیں یہاں پر اس sentence کو کرنا translate ہمیں سمپلی کچھ نہیں کرنا یہاں پر translate والے پر ہمیں سمپلی پریس کر دینا تو دیکھیں جیسے translate والا پر پریس کریں گے اور تو دیکھیں ہمارا یہاں پر انگلیس سے ہندی میں convert ہو چکا ہے دیکھئے تو یہاں پر ہمارا جو انگلیس میں تھا وہ ہندی میں ہو چکا ہے تو ایک ٹکلک اور آپ کو ہم بتانے والے ہے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں اسے translate تو آپ کو دیکھیں جو یہاں پر google camera لکھا ہوا ہے اس پر simply camera والے پر آپ کو صرف جس سنٹینس کو آپ کو کرنا بس اتنا ہی سنٹینس کو آپ کو اس میں picture click کر دینا تو جیسے دیکھیں یہاں پر ہمیں انگلیس میں ہندی کرنا چاہتے ہیں انگلیس سے سمپلی ہمیں اس پر کچھ پریس کر دینا ہے اسے کلک کریں گے جیسے یہ دیکھیں ہمارا انگلیس سے ہندی میں ہمارا convert ہو جائے گا تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمارا ہندی میں ہو چکا ہے اگر اسے آپ download کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر download ہندی یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر آپ اس ball paper کو download کر کے آپ پڑھ سکتے ہو اگر آپ کا book میں بھی کوئی انگلیس سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اسے download کر کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں